السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا آج تجوید کے ساتھ قرآن پر سیکھنے کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سرائے باقرہ کی نیکسٹ آیات کو پڑھیں گے آیت نمبر ون سیونٹین اور ون ایٹین سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پڑھنی ہوں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک میری ویڈیوز جا سکیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مفتح علینا حکماتک وانشر علینا رحمتک یاد الجلالی والاکرام اے اللہ عز وجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے آمین جی تو اب سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں باز بر بادا لیا زیر دی بدی رین سین پیش عوس بدی عوس سین زبر سا من کھڑا زبر ما سما وو کھڑا زبر و سما وو تا زیر تی سما وو تی بدی عوس سما وو تی واؤ لام زبر وال حمزہ روہ زبر آر وال اردو زیر دی وال اردی تواہ وقف الازیم دعات کو ساکن کر دیں گے وال ارد روہ اور دعات دونوں کو پر پڑھیں گے واؤ زبر و حمزہ زیر ای وائی زال الالی زبر دا وائی زا قوف زبر قدو دکھڑا زبر دو قدو وائی زا قدو حمزہ میم زبر ام رو دو زبر رن ام رون را کو را کے پر غنہ کریں گے ٹھیک ہے فا زبر فا حمزہ نون زیر ان فا ان نون زبر نا فا ان نیم الف زبر ما فا ان نا ما نون کے اوپر یہاں بھی غنہ کریں گے غنہ کسے کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو ٹھہرا کر رکھیں تو اسے غنہ کہا جاتا ہے یا زبر یا قوف وائو پشکو یا قو لام پشلو یا قولو قوف کو پر پڑھیں گے لام زبر لا ہا الٹا پشھو لا ہو قاف نون پشکن فا زبر فا یا زبر یا فا یا قف وائو پشکو فا یا قون نون پشلو فا یا قون لا ہو کن فا یا قون آیت مکمل ہو رہی ہے تو یہاں ہم نون کو ساکن کر دیں گے کن فا یا قون وائو سبر واقوف علیف سبر قو واقو لام لام زبرل واقول لام زبرلہ زال یا زیزی لذین زبرنا لذین لام علیف سبر لا یا عین زبر یا لا یا لام زبرلہ لا یا علمی مو پشمو لا یا علمون زبرنا لا یا علمون لا ام فاو زبرلہ لام علیف سبرلہ لولا یا پشیوں کاف لام زبرکل یو کل لام زیری لا یا لی مین پشمو یو کل لی مون لام زبرنہ یو کل لی مون لام کھڑا زبرلہ یو کل لی مون اللہ پش où یکلیمون اللہ لو لا یکلیمون اللہ حمزہ بواہ زبر اوتا حمزہ زبرتا اوتا تا یا زیرتی اوتا تی نون الف زبر نا اوتا تی نا حمزہ کھڑا زبر آیا زبریا آیا تا دو پشتن آیا تن یہاں پہ بھی تغاہ ہے یعنی وقف لازم یہاں پہ بھی ہم وقف کر دیں گے آیا کاف زبر کا زال کھڑا زبر زا قضالانزیلی قضالی کاف زبر کا قضالی کا کاف اور کاف دونوں بری پڑھے جانے والے کاف ہیں ان کی آبازوں میں واضح فرق رکھا کریں تاکہ آپ کی جو تجوید ہے وہ صحیح ہو سکے اور جو الفاظ ہیں ان کے معنی بھی صحیح رہیں ٹھیک ہے اگر ہم بری کاف کی جگہ پور کاف پڑھیں گے تو لفظ کا جو مطلب ہے وہ چینٹ ہو جاتا ہے اس لیے آپ ان باتوں کا خاص خیار رکھا کریں کہ جو لفظ جہاں سے ادا ہوتا ہے اسے ویسے ہی پڑھیں ٹھیک ہے قاف کو پڑھیں گے اور باپے قلقلہ کریں گے قلقلہ کسی کہتے ہیں جب ہم نفظ کو پڑھتے ہیں تو آواز لوٹتے ہوئی واپس آتی ہے اسے قلقلہ کہتے ہیں جیسے قب باقی آواز واپس آ رہی ہے من قبلیہم میم سا ریرمی لام زبر لامیت ل سابی نرمی سے پڑھا جائے گا ٹھیک ہے قوف واؤ زبر قول لام زرلی قولی ہا میم زرلی قولی یہاں پہلے سے میم ساکن ہے یہاں پہ ہم وقف کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ چینج نہیں کریں گے ٹھیک ہے تاز بر تاشین الف زبر شا تشا باز بربا تشا با ہا تاز برہت تشا با خوف پیش لام واؤ پیش لو قولو با پیش بو قولو بو ہا میم پیش ہم قولو بو ہم یہاں پہ بھی تو ہے وقف لازم یہاں پہ بھی ہم وقف کر دیں گے لیکن میم پہلے سے ساکن ہے اس لیے کوئی چینج نہیں کر دیں گے ٹھیک ہے قولو بو ہم قوف دال زبر قد کاف پور پڑھا جائے گا دال پہ قلقلہ کیا جائے گا با یا زبر بیانون زبر ین بیانون لام زبر نل بیان نل ہمزہ کھڑا زبر آ یا کھڑا زبر یا تازیتی آ یا تی پد لام زبر لی قوف واؤ زبر لقو میم یا دو زبر لقو میم قوف کو پور پڑھیں گے میم یہاں پہ اس لیے سرخ ہے کہ یہاں پہ غنہ ہونا تھا اگر میم آگے یا کے ساتھ نہ ملتا ٹھیک ہے لیکن میم شد والے لفظ کے ساتھ مل رہا ہے اس لیے اس کا غنہ نہیں ہوگا یا واؤ پیش یو قوف زیرقی یو قی نون واؤ پیش نون یو قی نون نون سے بڑھنا یو قی نون یہاں پہ بھی آیت مکمل ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی ہم نون کو ساکن کر دیں گے لقو می یو قی نون بڑیع السماوات والأرد وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُونُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ اَوْ تَأْتِيْنَا آیا كَذَلِقَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِم تَشَابَهَت قُلُوبُهُم قَدْ بَيْجَنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُقِنُونَ جی تو آج ہم نے سورہ پاکارا کی نیکسٹ آیات کو پڑھا میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا خیار رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا سبق اچھے طریقے سے یاد کرئے گا اللہ حافظ